موسیقی پاکستان اور بارب جہاں وہ نیکلئیر وار کے قریب پہنچ گئے تھے دوزار انیس میں پاکستان کو یہ ہے کہ پاکستان جو کنوینشن وار انڈیا کے ساتھ نہیں لڑ سکتا یہ مرگی فارم بنا کے ہر مہینے دو لاکھ کماتے ہیں ہر دن اس میں صرف چار گھنٹے ایکسٹرا دیتے ہیں آپ کو بھی یہ سیکھنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے دوہدار انیس میں ہی پاکستان کا نام و نشان مٹ جاتا بالاکورٹ سٹرائک کے بعد اگر پاکستان نے ایک گلتی کی ہوتی تو آج نہ اسلام آباد ہوتا اور نہ ہی راولپنڈی بچتا فروری دوہدار انیس میں بھارت پاکستان کے بیچ پرمانو جد ہونے والا تھا نیوکلئر سٹرائک بس شروع ہونے والی تھی مسائلوں کی فائنل تیاری ہو چکی تھی سینائیں بھی تینات تھی بس بٹن دبانے بھر کی دیری تھی بھارت پاکستان کے بیچ پرمانو اٹیک پر یہ بڑا کھلا سا امریکہ کے پور ویدیش منتری مائک پومپیو نے کیا ہے یہ خبر پہنچتے ہی اسلام آباد میں ہنگاما مچ گیا ہے ان کے بقول ایڈیا بھی نیوکلئر ویپنز پرپیر کر رہا تھا اور ڈپلائے کر رہا تھا اور پاکستان بیچ پر کام کر رہا تھا پاکستان کہتا ہے کہ ہم ٹیکٹیکل نیوکلئر ویپنز سے لا دیں گے تاکہ چھوٹے پر مانے پر انڈیا کا نقصان ہو پاکستان کو یہ ہے کہ پاکستان جو کنونشنل وار انڈیا کے ساتھ نہیں لڑ سکتا انڈیا کے پاس فوج زیادہ ہے انڈیا کے پاس پیسہ زیادہ ہے انڈیا کے پاس باقی چیزیں زیادہ ہیں مائک پومپیو نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ بھارت پاکستان نیوکلئر حملے کے کتنے قریب تھے انہوں نے کس خاص شخص کے بارے میں بات کر کے یہ حملہ رکھوایا پر سب سے پہلے سمجھئے کہ مائک پومپیو کون ہے اور 2019 میں یہ کتنے طاقتور تھے سال 2018 سے 2021 تک مائک پومپیو امریکہ کے ودیش منتری تھے اس سے پہلے وہ امریکہ کی خوفی ایجنسی CIA کے ڈیریکٹر تھے اب مائک پومپیو نے اپنی کتاب Never Given Inch Fighting for the America I Love میں 2019 کا پورا قصہ سنایا ہے ان کا دعویٰ ہے کہ بالا کوٹ میں ایئر سرائک کے بعد بھارت اور پاکستان کے بیچ پرمانو جو دشریع ہونے والا تھا مائک پومپیو کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے پاکستان میں تب کے آرمی چیف جنرل باجوا سے بات کی اس کے ساتھ ہی پومپیو بھارتی NSA عجید ڈوول کے بھی سمپرک میں تھے اور اس نے کہا کہ پاکستان اور بھارت جو ہے یہ دونوں اپنے نیوکلر ویپنز کی سٹرائک کر سکتے ہیں اس کی پوسیپیلیٹی ہے انڈیا نے ایئر سٹرائکس کی پاکستان کے اندر اور کہا جی کہ پاکستان کے جو گروپس ہیں ڈیشتگرد گروپوں کے حلاف انہوں نے ایر سٹرائک کی ہیں اور کیونکہ وہ کشمیر کی اندر وہ جہاد میں لگے ہوئے ہیں حالانکہ مائک پومپیو نے اپنی کتاب میں نیوکلیئر یوڈی کے انجام کی طرف اشارہ نہیں کیا ہے لیکن بھارت کی برموس اگنی سیریز کی مسائلوں اور بھارت کی تینوں سیناؤں کے گھتک ہتیاروں کو دیکھیں تو کلیئر ہے کہ پاکستان کی غلطی کا انجام کیا ہوتا تو دنیا کا اٹینشن کھیچنے کے لیے اپنی اور اس نے اپنے نیوکلیئر ویپنز کی جو تیاری دکھانے کی بات کری کہ میں نیوکلیئر اٹیک بھی کر سکتا ہوں بھارت کے خلاف اس سمیں وہ کیول محض ایک چال تھی ایک دکھاوا تھا دنیا کا خاص کر کے امریکہ کا اٹینشن کھیچنے کے لیے اور بھارت کے اوپر پریشر بنانے کے لیے کنونشنل کاؤنٹر اٹیک نہیں کر سکتا تھا پاکستان اسے پتا ہے پوری وار یود ہو جاتی اور اس یود میں پاکستان بری طرح سے پست ہو جاتا کنونشنل میں مائک پومپیو کے اس پلاسے سے پاکستانی بہت شرمندہ ہے کیونکہ تب امریکہ نے اسلام آباد کی سرکار کے بدلے سیدھے آرمی سے کانٹیکٹ کیا تھا تب آرمی چیف جنرل باجوا تھے اور مائک پومپیو نے اپنے کتاب میں باجوا کو پاکستان کا افلی نیتا اور سب سے پاورفل آدمی بتایا مائک پومپیو کوہانی سنا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نیوکلئر وار جو ہے وہ روکی اور وہ کہتا ہے کہ میں نے پاکستان کے جو سب سے پاورفل شخص ہے جنرل کمر جوید باجوا بسیکلی جو ڈی فیکٹو رولر ہے انہوں نے ان سے میں نے بات کی اور اس نے ساتھ یہ بھی نال ساڑی بستی بھی کار گیا کہ توڑی کھومتا ہے کوئی نہیں سیویلین گورنمنٹ ہے سو ان سو امریکہ آج بھی وہ ملک ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ اثر و سوکھ رکھ سکتا ہے جو سب سے زیادہ جسے کہتے ہیں وہ ایک انفلونس رکھتا ہے کہ وہ پاکستان اور بھارت جیسے ملک جن کے پاس نیوکلئر ویپنز ہیں ان کے درمیان ایک جنگ جو ہے انہوں نے نیوکلئر وار کو بیسیکلی اوورٹ کروایا مائک پومپیو کی بات سے کلیر ہے کہ اس بار بھی پاکستان ہی ید شروع کرنے والا تھا اصل میں بھارت نے پرمانو ہتیاروں کے ماملے میں نو فرس یوز کی پولیسی رکھی ہے یعنی بھارت کبھی بھی ایٹمیک ویپن سے پہلا حملہ نہیں کرے گا لیکن پاکستان میں ایسی کوئی پولیسی نہیں ہے اس سے پہلے بھارت پاکستان کے بیچ میں چار بڑے اور چھوٹے یو دھو چکے ہیں ہر بار پاکستان نہیں حملہ کیا ہے یہ بات اب پاکستان کی جنتہ بھی سمجھ گئی ہے پاری بدکسمتی یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو تاریخ ہی نہیں صحیح پڑھائی ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان نے 1965 کی جنگ میں انڈیا کو یہ کر دیا وہ کر دیا وہ کر گیا تو بی آنیسلی اگر آپ ٹرو ہسٹری پڑھیں ساری جنگیں شروع بھی ہم نے کی ہیں ساری جنگیں ہارے بھی ہم نے ہیں تو بی آنیسلی اگر آپ 1965, 1971, 1988, 1999 سیاچین, کارگل اکتر, پینسٹ یہ ساری جنگیں دیکھ لیں سب کی سب شروع ہم نے کی ہیں کشمیر کے نام پری پاکستان نے ہر بار بھارت پر جنگ شروع کی ہے لیکن پاکستانیوں کی معنی تو اب وہ ایسا کچھ کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتے پاکستان ہمیشہ کشمیر کو نیوکلر فلیش پوائنٹ کہتا رہے تاکہ دنیا کو کنونس کریں موبیلائز کریں کہ دیکھیں یہ کشمیر جو ہے وہ نیوکلر فلیش پوائنٹ ہے یہاں سے کبھی بھی وار ہو سکتی ہے لیکن میرا خیال ہے دنیا اب اس بات کو سیریس نہیں لیتی کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پاکستان کی جو ملیٹری لیڈرشپ ہے یا سیویل لیڈرشپ ہے وہ اس طرح کہ کام نہیں کرے گی کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس کی کوسٹ بہت زیادہ ہے لازٹ ٹائم جب ہم نے نیوکلر ویپن ٹیسٹ کیا تھا پہلے انڈیا نے کیا اور ہم نے کیا تو دونوں کو سینکشن کر دیا گیا تھا تو آج تو ہم پاکستان سوچ بھی نہیں شکتا کل ملا کر دوہدار انیس میں پاکستان بال بال بچ گیا اگر تب اس نے ہندوستان پر حملہ کیا ہوتا تو بھارتی سینوں نے تب ہی اس کو بھسم کر دیا ہوتا یہ مرگی فارم بنا کے ہر مہینے دو لاکھ کماتے ہیں ہر دن اس میں صرف چار گھنٹے ایکسٹرہ دیتے ہیں آپ کو بھی یہ سیکھنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے